بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیا آل امید کرتے ہیں کہ ٹھیک ٹاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے تو جیسا کہ آپ نے تھب نیل دیکھی لیا ہوگا کہ آپ بارہ دن کے اندر اپنا یوٹیوب چینل مونیٹائز کروا سکتے ہیں ایک ہزار سبسکرائبر اور چار ہزار گھنٹے واج ٹائم آپ بارہ دن کے اندر اندر کمپلیٹ کر سکتے ہیں یہ بلکل پاسی بولے اور ہو سکتا ہے میں آپ کو ایک ایک چیز کر کے سمجھاؤں گا اور آپ یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے آپ نے مکمل ویڈیو دیکھنی ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ ساری ویڈیو دیکھتے نہیں ہیں ویسے ہی چلے جاتے ہیں آدھی ویڈیو دیکھتے ہیں ایک منٹ یا تیس سیکنڈ کی ویڈیو دیکھ کر چلے جاتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے جب آپ پوری ویڈیو مکمل نہیں دیکھتے تو ایک منٹ سے لے کر دس منٹ کی ایک ویڈیو ہوتی ہے وہ بھی آپ پوری نہیں دیکھتے تو اگر آپ پوری ویڈیو نہیں دیکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آگا تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ کو سمجھنا ہے کچھ سیکھنا ہے تو اس کے لئے آپ کو پوری ویڈیو دیکھنی پڑے گی پوری ویڈیو دیکھیں اس کے بعد اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو پھر آپ مجھے کمنٹ کریں نیچے وارسیپ کا لنک وارسیپ کا نمبر دیا ہوا ہے وارسپ پر میسیج کریں جی میل دیئے ہوئی ہے اس پر میسیج کریں یا پھر فیس بک کی لنک دیئے ہوئی ہے اس کے اوپر میسیج کریں اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل ڈیلی فقیر سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی نئے ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کے پاس بھر وقت پہنچے تو دوستو کافی سارے دوستوں کہ یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ پوری ویڈیو نہیں دیکھتے آپ پوری ویڈیو دیکھیں ہم آپ کو سب کچھ صحیح طریقے سے گائیڈ کریں گے ہر ایک ایک چیز آپ کو بتائیں بارہ دن کے اندر یوٹیوب چینل کو مونیٹائز کروانا ایک ہزار سبسکرائبر اور چار ہزار گھنٹے واجتہائم لانا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے کوئی بھی بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ تو ایک بہت ہی چھوٹا سا ٹارگیٹ ہے اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ بارہ دن کے اندر دس ہزار سبسکرائبر بھی لاکھ سکتے ہیں جی ہاں دس ہزار سبسکرائبر بھی آپ بارہ دن کے اندر لاکھ سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے کرنا کیا ہوگا وہ میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا جو کچھ بھی بتاؤں گا اسی ویڈیو میں بتاؤں گا اگر آپ کو کوئی چیز کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کمنٹ کریں اگر کرکیٹ کا ایک بھی ویڈیو کرکیٹ کے حوالے سے خاص طور کے پاکستان اور انڈیا کے میچ کے حوالے سے اگر آپ کوئی ویڈیو کرتے ہیں کوئی ویڈیو بناتے ہیں کہ اس میں یہ فلانے فلانے جو بیسٹمین ہے وہ انڈیا کی ٹیم میں فلانے فلانے بیسٹمین ہوں گے یا فلانے جو بالر ہیں وہ سلیکٹ ہو رہے ہیں جو بندے سلیکٹ ہو رہے ہیں سرکٹ کے اوپر ویڈیو بنانی ہے جیسے کہ ابھی ورلڈ کپ شروع ہونے والا ہے تو اس کے حساب سے آپ نے ویڈیو بنانی ہے کہ ہمارے اگر آپ پاکستان سے ہیں تو آپ نے بنانی ہے کہ ہمارے پاکستان کے ٹیم میں کون کون کن 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 کھلاڑیوں کو چنا جا رہا ہے اور کن کن کھلاڑیوں کو اس گیم کے اندر گیم کا حصہ بنایا جائے گا سب ہی کھلاڑیوں کو تو گیم کا حصہ نہیں بنایا جائے گا تو وہ بارہ جو جتنے بھی کھلاڑی چوز کر رہے ہیں جو بھی ان کا کیپٹن ہے جو کچھ بھی ان کے اوپر آپ ویڈیو کریئٹ کریں کہ فلانے فلانے جو بالر ہے وہ سیلیکٹ ہوا ہے فلانا جو بیسٹ میں نے وہ سیلیکٹر ہوا ہے اور اس کی کوچنگ کون کرے گا کون سے گراؤنڈ میں کون سی میچ ہوگی کہاں پر ہوگی اور اس کی ٹائمنگ وغیرہ کیا ہے اور یہ مطلب کہ اسے قسم کے آپ ویڈیوز وغیرہ بنائیں اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو آپ کا چینل بارہ دن کے اندر اندر انشاءاللہ انشاءاللہ بارہ دن کے اندر اندر آپ کے ایک ہزار سبسکرائبر پلس ایک ہزار سے پلس آپ کے سبسکرائبر آ جائیں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے پانچ چھ ہزار گھنٹے واج ٹائم بھی آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہی طریقے ہیں کچھ اگر آپ کو جس چیز کے بارے میں بہت زیادہ نالیج یہ اور اس کا ایونٹ وغیرہ آ رہا ہے تو آپ ان چیزوں کے اوپر ویڈیوز بنائیں جو ویڈیوز ٹریننگ میں جا رہی ہیں ان ویڈیوز کے اوپر ان کے اوپر ویڈیوز بنائیں تو آپ کا چینل بہت جلد منٹائز ہو جائے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کا چینل اتنا جلدی منٹائز ہو جائے گا تو آپ دوستوں آپ دوستوں کو ساتھ یہی باتیں شیئر کرنی تھی آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل ڈیلی فقیر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں لائک کریں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکشن آپ کے پاس بھر وقت پہنچیں